محترم ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة وسلام علی سید المرسلین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامعین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ناظرین آج کا ہمارا سبق ہے علف مقصورہ اردو کا سبق ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس میں آج کے سبق میں ہم لوگ جانیں گے کہ علف مقصورہ کس کو کہتے ہیں اردو میں علف مقصورہ کیسے ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ معلوم کریں گے ناظرین سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی ساتھ بے لائکن کو بھی دباتے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچ جائے اور کوئی بھی سبق آپ سے مسنا ہونے پائے تو ناظرین چلی اس سبق شروع کرتا ہوں میں علف مقصورہ اس علف کو کہتے ہیں جس کے آخر میں علف ہمیشہ آتا ہو چاہے یہ علف اصلی حرف ہو یا پھر واؤ اور یا سے بدل کر کے ہو جیسے یہ دیکھئے یہ یا سے بدلہ ہوا ہے اس طرح یہ بھی یا سے بدلہ ہوا ہے یہ بھی یا سے بدلہ ہوا ہے اس کے اوپر کھڑا زبر لکھ دیا گیا ہے یہ بھی یا سے بدلہ ہوا ہے باقی یہاں پر لگتا ہے کہ علف یا سے بدلہ ہوا ہے ہر جگہ اگر کہیں یہاں پر علیف ہمیشہ جو اصلی حرف ہو وہ ہوگا تو انشاءاللہ دکھاؤں گا میں اس کو میں انشاءاللہ دکھا دکھتا ہوں میں آپ کو دیکھئے میں لکھ کے بتا دیتا ہوں یہ یہاں لکھتا ہوں میں یہ عصہ یہ علیف ہمیشہ آتا ہے عصہ اور یہ سب جو ہے یہ یا سے بدلہ ہوا ہے تو ناظرین دیکھئے پہلے اس کو میں ہجے کروں گا یہاں سے یہاں تک اور اس کے بعد پھر متن پڑھیں گے علیف دال زبر اد نون کھڑا زبر نا ادنا علیف دال زبر اد نون کھڑا زبر نا ادنا میم آین زبر مع نون کھڑا زبر نا معنا ادنا معنا علیف آین زبر آ لام کھڑا زبر لا آ لا یہ علیف کو ہم لوگ علیف کیوں پڑھ رہے ہیں اردو میں اس ویسے علیف پڑھ رہے ہیں اگر یہ عربی میں ہوتا تو علیف کیوں پر زبر ہے تو علیف نہیں پڑھتے بلکہ ہمزہ پڑھتے علیف آین زبر آ لام کھڑا زبر لا آ لا تا زبر تا تے زبر تا آین آلیف زبر آ تا لام کھڑا زبر لا تا آ لا میم پیشمو سواد لام زبر سوال موسال لام کھڑا زبر لا موسال لا گا فالیف زبر گا هي ساکین گا منہ جگہ میم پیشمو تو علیف زبر تا مطابق بے قافزر بق مطابق آین یا آین یے زرعی دال ساکین عید میم دال بر مذ ہے بے زبر مذہب مذہب اردو میں میم زیر میں یے علیف زبر یا میا نون گنا ساکین میا آین زبر آ قاف یزرقی اقی دال هي زبر ده اقیدہ آین زبر آ لام یزبر لی علی کاف ساکین علیک ساکین ادنہ لی ہمارا لی دیکھئے لی مقصورہ ہے ساکین اللہ ساکین نہیں ساکین ساکین مطلب شریک لا شریک لہو عیدگاہ ساکین آدمی اچھا ہے آدمی اچھا ہے کونسا آدمی جو نماز روزہ کا پابند ہے جو ہمیشہ نماز روزہ پڑتا ہے روزہ رکھتا ہے رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں چھوڑتا ہے آدمی اچھا ہے جو نماز روزہ کا پابند ہے جب اللہ تعالی کا نام لینا ہو تو اللہ پاک یا خدا پاک کہا کرو اللہ تعالی کا کیسے نام لیں گے اس طرح نام لیجئے اللہ پاک بولیے یا اللہ تعالی یا خدا پاک بولیے کہیے جب اللہ تعالی کا نام لینا ہو تو اللہ پاک یا اللہ تعالی یا خدا پاک کہا کرو خبردار اللہ میاں ہرگز نہ کہو خبردار اللہ میاں ہرگز نہ کہو جاؤ مسلح اٹھالاؤ جاؤ مسلح اٹھالاؤ ہم نماز پڑھیں گے دیکھئے مسلح کا معنی جس پر نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ہے جاؤ مسلح اٹھالاؤ ہم نماز پڑھیں گے صرف سنی مذہب کے مطابق اپنا عقیدہ صرف سنی مذہب کے مطابق اپنا عقیدہ رکھو رکھو یہ رکھو صرف سنی مذہب کے مطابق اپنا عقیدہ رکھو یا نبی یہ رکھو لکھا ہوا ہے یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ پڑھو یا نبی سلام علیکہ پڑھو اپنے نبی پر ہمیشہ درود پاک کی کسرت کریں اور درود پاک پڑھیں اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو درود پاک کسرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں ناظرین آج کا سبق ہمارا تھا علف مقصورہ علف مقصورہ اس علف کو کہتے ہیں جس کے آخر میں علف ہمیشہ ہو علف ثابتہ ہو چاہیے علف اصلی ہو یا واو اور یا سے بدل کر ہو واو اور یا سے بدل کر ہوگا تو اس میں یا رہے واو اور یا سے بدل کر رہے گا تو اس کے اوپر کھڑا زبر رہے گا جیسے یہاں پر کھڑا زبر ہے یہاں کے اوپر کھڑا زبر ہے یہاں کے اوپر کھڑا زبر ہے یہاں پر بھی کھڑا زبر ہے تو یہ یا سے بدلہ ہوا ہے اسی طرح دوسرا بھی واو سے بدلہ رہے گا لاشٹ میں تو واو کو نہیں پڑھیں گے بلکہ کھڑا زبر کو پڑھیں گے تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سمجھ میں آگیا ہوگا کہ علیق مقصورہ کسے کہتے ہیں اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوست احباب کو بتائیں تاکہ آپ کی دوست احباب بھی جلد سے جلد اردو پڑھنا سیکھ جائیں اگلی سبق ہمارا ہوگا نون کی آواز میں دوسری حرف کی شرکت نون کی آواز میں دوسری حرف کی شرکت اس کے بارے میں پڑھیں گے تب تک لئے مجھے دعا میں یاد رکھیں خدا حافظ ورحمت اللہ وبرکاتہ